اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کی کلم سے تحریر کرتا خوبصورت نوول زمزمہ کی قسط نمبر پندرہ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کرنا ہوگا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور میاری ویڈیو کی نوٹیفیکشن فوراں موصول ہو سکے اب آتے ہیں نوول قسط نمبر پندرہ کی جانب جزین نے گہری سانس لے کر اپنے چہرے پر پانے کے چھپا کے مارے اور آئینے میں اپنے سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا یہ غصہ نہیں تھا یہ کچھ اور ہی تھا جس نے اسے مشتعل کیا تھا زمزمہ کی باتوں نے اسے جلتے کوئلوں پر کھڑا کر دیا تھا اسے امید نہیں تھی کہ جس لڑکی پر اس نے احسان کیا ہے وہی اسے مجرم قرار دے گی میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اسے بچا کر وہی مرنے دینا چاہیے تھا اس لڑکی کو اس نے تنافر سے سوچا پھر سر جھٹکتے ہوئے واشنم سے باہر نکل آیا تھا بھائیان بھائیان بلند آواز میں شہمیر کو پکارتے ہوئے وہ تیز تیز زینی ہوتا رہا تھا وہ آفیس گئی ہیں کمرے سے نکلتی رومی نے مدھم آواز میں ڈرتے ڈرتے بتایا اس نے چونک کر گردن موڑی اور بغیر کچھ کہے سر ہلا کر باہر نکل گیا اپنے پیچھے ایک زورتار آواز سے اس نے دروازہ بند کیا تھا بورس کو اس نے بار بار کالز کی مگر اس نے فون ریسیو نہیں کیا تنگ آ کر اس نے فون ہی بند کر دیا تھا پھر کچھ سوچ کر اس نے زمزمہ کو کال کی تھی جی فرمائیے اس کی بیزار سی آواز سنائی دی تھی مجھے صرف ایک بات بتاؤ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں نے تمہیں اغوا کروایا ہے وہ بڑے سنجیدہ انداز میں پوچھ رہا تھا پتہ نہیں میں نے آپ کا نام سنا ہے میرے اغوا کا تعلق آپ سے جڑا ہے بیسے بھی آپ مجھ سے شادی پر تیار نہیں ہیں تو ہو سکتا کہ آپ نے جان بھوچ کر اس نے جملہ ادھورہ چھوڑ دیا تھا وہ اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ کر غصے سے پاگل ہونے لگا تھا مجھے تمہیں اغوا کروانا ہوتا تو کسی اور کے ذریعے نہ کرواتا تمہارے گھر پہنچ کر سیدھا تمہیں گولی مار دیتا بلند آواز میں اس نے کہا تھا آپ سے اچھے تو آہاد ہیں سمزما کی بات نے جلتی پر تیل ڈالا تھا وہ سر تا پیر دھڑا دھڑ جلنے لگا تھا بہت اشتیال میں آ کر کہتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں آہاد کو گالیوں سے نوازا تھا آہاد کے بارے میں کچھ مت کہیں انہوں نے مجھے حفاظت سے گھر تک پہنچایا ہے آپ کی طرح نہیں ہے کہ وہ ایک لڑکی کو چوری چھپے بھگا کر لے آئے اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی آہاد بلند آواز میں دھڑا تھا شاٹ اپ جس شاٹ اپ دہل اپ یو کریزی گرڈ اس نے تیش میں آ کر فون بند کر دیا تھا اس کے سر پر غصہ سوار تھا اسے اس وقت صرف ایک ہی شخص برسکون کر سکتا تھا شہمیر اس نے کچھ سوچتے ہوئے گاڑی کا روخ آفیس کی طرف کیا بے انتہا ریش ڈرائیونگ کر کے وہ میر کے آفیس پہنچا تھا تمہارے باس کدھر ہیں اس نے شہمیر کے سیکیٹری سے بہت سرد انداز میں پوچھا سر میٹنگ روم میں ہے وہ بینا کچھ کہے ایک گہری سانس لے کر پلتا اور شہمیر کے آفیس میں جا کر بیٹھ گیا تھا 15 منٹ بعد شہمیر پریشانی سے اندر داخل ہوا تھا خیریت ہنے جزین میر نے فکرمندی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا بھائیان آپ نے کہا تھا کہ نیکی جب دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں لگنے دیتے میں نے تو کسی پر احسان نہیں کیا تھا نیکی کی تھی اپنا نام چھپا کر پھر وہ کیوں سمجھ رہی ہے کہ میں نے اسے کٹنیپ کروایا ہے وہ یکدم بیبسی کی کیفیت میں بولا پھر اچانک میز کو اشتیال میں آ کر ٹھوکر ماری تھی جزین ریلیکس پوری بات بتاؤ مجھے جہاں میر نے پانی کا گلاس اس کے جانب بڑھایا تھا اس نے بے حد اشتیال میں آتے ہوئے گلاس کو ہاتھ مارا تھا کانچ کا گلاس زمین سے ٹکراتے ہی چکنا چور ہو گیا تھا میر نے تاثب سے زمین پر بکھرے کانچ اور پانی کو دیکھا پھر ایک گہری سانس لے کر اپنی ٹیبل پر کرسٹل کا پڑا ہوا واز اسے تھمایا یہ بھی توڑ تو میر نے سنجید کی سے کہا وہ چند پل حیرت سے میر کو دیکھتا رہا پھر ایک دم واز اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر دے مارا میر نے کچھ نہیں کہا بس خاموشی سے ایک بک شلک کی طرف بڑھا وہاں کانچ کا ایک چھوٹا سا ڈیکوریشن پیس پڑا تھا اپنے ہاتھوں میں اس ڈیکوریشن پیس کو لے کر میر اس کے جانب بڑھا یہ بھی توڑ تو میر نے ڈیکوریشن پیس اس کے جانب بڑھایا اس نے خاموشی سے اس ڈیکوریشن پیس کو پکڑا اور ایک چھٹکے سے زمین پر دے مارا ایک بار پھر کانچ ٹوٹ کر بکھڑنے کی آواز آئی تھی Is everything okay sir میر کا پیئے گھبرا کر اندر داخل ہوا تھا Yes یک لبسی جواب دے کر میر نے اسے سر کے اشارے سے واپس پھیج دیا پھر خود بڑھ کر جزین کے کندے پر ہاتھ رکھا کافی ہے یہ کچھ اور بھی توڑنا ہے میر کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آئے تھا آہد کا مو توڑنا ہے اس نے بہت غصے سے کہا پھر اچانا کی کرسی پر ڈھیک گیا تھا آہد آہد کا میر نے بے یقینی سب سے دیکھا اس نے اس بات میں سر ہلایا اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تم تو اس لفظ کو کبھی سننا تک نہیں چاہتے تھے پھر اب کیوں آہد میر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا تھا کمرے میں یک دم اسے گھٹن ہونے لگی تھی نہیں سننا چاہتا نہیں سننا چاہتا تھا پر یہ میرے نام کا حصہ ہے وہ حصہ جس سے درد کی ایک داستان جوڑی ہے نہیں سننا پسند مجھے آہد کا لفظ یہ مجھے میری مری ہوئی ماں کی یاد دلاتا ہے پھر بھی میں نے اس نام کو استعمال کیا کیوں کیا یہ میں نہیں جانتا میں بس یہ جانتا ہوں کہ آہد اچھا تھا امیر غازیان اچھا نہیں تھا امیر غازیان نے کبھی نیکی نہیں کی تھی آہد نے نیکی کرنے کی کوشش کی تھی امیر غازیان برا بن گیا لوگ جزین سے ڈرتے ہیں لوگ آہد کو پسند کرتے ہیں لوگ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں کیوں بھائیان ایسا کیوں وہ گہری گہری سانس لے کر خود کو کمپوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا امیر اس کے ساتھ ہی صبح پر بیٹھا ہوا تھا اس کا سر اپنے کندے پر رکھے ہلکا ہلکا تھپ تھپا رہا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت کتنی تکلیف میں ہیں وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا لادلہ بھائی اس وقت کس کرب سے گزر آئے سب کچھ جانتے ہوئے بھی میر خاموشی سے اسے سن رہا تھا بعض طفع خاموشی سے کسی کو سننا بھی سامنے والے کا دل ہلکا کر دیتا ہے بھائیان میرے دماغ میں اس وقت جھکڑ چل رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے میں پھر اس سٹیج پر کھڑا ہوں جہاں سے آگے بڑھنے میں کئی سال لگے تھی وہ بہت بیچینی سے بولا تھا جزین مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے کیوں میرا دل بند کر رہے ہوں اپنے بھائی کو بتاؤ کیا ہوا ہے میر تڑپ کر بولا تھا بھائیان میں آج تک اپنے نام کے اس حصے سے بچتا آیا ہوں لوگ جزین کو جانتے ہیں لوگ امیر غازیان کو جانتے ہیں لوگ امیر آدھ غازیان کو کیوں نہیں سمجھتے میں جزین بن کر دوستوں کے ساتھ ریڈ لائٹ ایریا گیا تھا اس وقت مجھے وہاں ایک لڑکی ملی تھی اس کا نام حمنہ تھا اسے وہاں زبردستی لائیا گیا تھا اس نے میرے آگے ہاتھ چوڑے تھے منت کی تھی کہ میں اسے بچا لوں تب میں نہیں جانتا کیسے لیکن تب میں جزین سے آہد بن گیا تھا میں نے اسے وہاں سے نکالا اسے حفاظت سے وہاں سے نکالا وہ اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی میں نے اسے اسلام آباد میں اس کے ایک آنٹے کے گھر تک پہنچایا میں سمجھا تھا کہ سارا مسئلہ حل ہو گیا لیکن وہ کچھ پل سانس لینے کے لیے رکا میر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیڑتا خاموشی اسے سے سن رہا تھا اس کے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں تھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہمنہ کو اس کے فیانسی دانیال نے شادی سے تین دن پہلے کڈنیپ کروا کر ایک تنگ و تاریخ سڑک پر پھینک دیا تھا وہاں سے وہ ریڈ لائٹ ایریا والوں کے ہاتھ لگ گئی تھی میں نے اسے وہاں سے نکالا تھا لیکن اس کا فیانسی وہ اور اس جگہ کے مالکن امراو بیگم اسے ڈھونڈ رہے تھے میرے دوست اس رات میرے ساتھ ہی تھے میں نہیں جانتا انہیں کیسے پتا چلا لیکن انہیں یہ ضرور پتا چل گیا ہے کہ ہمنہ اسلام آباد میں ہے انہوں نے کس طرح ہمنہ کا پتا چلا لیا اور ہمنہ کی بجائے زمزمہ کو کڈنیپ کر لیا اس کی آخری بات پر میر نے بے اختیار چونکا اور اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹا کر اسے دیکھا زمزمہ کو میر نے حیرت سے استفسار کیا اصل میں ہمنہ نے اسی کالج میں ایڈمیشن لیا ہے جہاں زمزمہ پڑھ دی ہے وہ دونوں چھٹی کے وقت ساتھ تھیں اب یہ میں نہیں جانتا کہ اصل بات کیا ہوئی تھی لیکن انہوں نے غلط فہمی میں آ کر زمزمہ کو کڈنیپ کر لیا تھا پھر ایک لمبے وقفے کے بعد شاہ میر نے عبرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا یہ ایک اتفاق سمجھے میں اس دن لاہور میں ہی تھا میری ہمنہ سے بات ہو رہی تھی جب فون پر اس نے بتایا کہ کوئی گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ اس کی پیچھے ہیں پر یہاں مجھ سے غلطی ہوئی میں نے اسے بھاگنے کا کہا میں سمجھا تھا کہ وہ اکیلی ہے میں نہیں جانتا تھا کہ زمزمہ اس کے ساتھ ہے ہمنہ کو خود نہیں پتا کہ وہ لوگ زمزمہ کو اس کی جگہ اغوا کر کے لاہور لے گئے تھے اس نے بعد میں مجھے فون کر کے بتایا کہ وہ اور اس کی دوست بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی میں مطمئن ہو گیا لیکن میں تب لاہور سے اسلام آباد کیلئے نکل رہا تھا جب آپ کے میسیجز دیکھیں اور یہ اتفاق ہی تھا کہ زمزمہ نے مجھے کال کی تھی وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور مجھ سے مدد مانگ رہی تھی میرا ذہن اسی واقعی کی طرف گیا تھا اپنے شک کی تصدیق کیلئے میں فوراں واپس ہوتیل گیا اور اس کی لوکیشن ٹریس کی اس کی لوکیشن ریڈ لائٹ ایریا کی تھی میرے قدموں تلیں زمین نکل گئی تھی آخری جملہ کہتے ہوئے جزین کی آواز میں واضح لڑزش تھی تو اس کا مطلب تم دوسری بار زمزمہ کیلئے وہاں گئے تھی میں نے کھوشتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اس نے اس بات میں سر ہلا دیا میں وہاں جب گیا تو اسی عورت سے ملا وہ کہتے کہتے پیچھے چلا گیا تھا کون ہو تم امراو بیگم نے اسے سر تا پیر گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا اسے اس عورت کی نظروں سے گھن نا رہی تھی پہ مشکل اپنے اندر اٹھتے ہو بال کو اس نے دھبایا تھا آہد مرسا اس نے چھپتے ہوئی نظروں سے اس عورت کو دیکھتے ہوئے جواب دیا نئے گہاک لگتے ہو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا خیر بتاؤ کیسی لڑکی چاہیے وہ عورت دلچسپی سے سر تا پیر اس کا جائزہ لیتی ہوئے خاص کاروباری انداز میں کہہ رہی تھی اسے بے تہاشا غصہ آیا تھا اس پر اس نے اپنے غصے کو دبانے کی کوشش نہیں کی بکواس بند کرو میں کوئی گہاک نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی عورت کوئی بھیڑ بکڑی ہوتی ہے جسے چند سکھوں کی عوض خرید لیا جائے وہ بلند آواز میں دھاڑا تھا یہاں آنے والی ہر عورت ہی بھیڑ بکڑی ہوتی ہے اور یہاں آنے والا ہر مردھی گہاک ہوتا ہے یہاں جو بھی آتا ہے عورت کو اپنی رکھیل سمجھتا ہے یا ایسا جانور جس کے ساتھ جو مرزی سلوک کیا جائے یہاں عورت کی عزت نہیں ہوتی لڑکے یہاں عورت کی قیمت ہوتی ہے بولی لگتی ہے عورت کی جیسے منڈی میں جانوروں کی بولی لگتی ہے یہ ہیرہ منڈی ہے سن لڑکے یہاں عورتوں کی بولی لگتی ہے اور گہاک مرد ہوتا ہے یہاں آنے والے مرد کی نظر میں عورت کی کوئی عزت نہیں وہ عورت تنفر سے ہاتھ چھلا کر بولی تھی بس وہ ہاتھ اٹھا کر دھاڑا تھا ہر مرد یہاں آنے والے مردوں کی طرح بے غیرت نہیں ہوتا نہ ہی ہر مرد اپنے گھر کی عورت کو عورت اور باہر کی عورت کو رکھیل سمجھتا ہے عورت عورت ہوتی ہے عزت ہر عورت کی ہوتی ہے جو مرد عورت کی عزت کا احترام نہیں کرتا وہ مرد کہلانے کا حق دار نہیں ہوتا وہ اپنی لالنگار آنکھوں سے اسے بسم کرنے والے انداز میں بولا تھا صاف ساہی تھا وہ بمشکل اپنے اوپر کنٹرول کر رہا تھا تو یہاں کیا لینے آیا ہے اگر اتنی ہی عزت کرتا ہے عورت کی امراؤ بیگم نے بلند آواز میں کہہ کر اسے مزید اشتیال دے لائے تھا اس نے اپنی جیکٹ سے گن باہر نکالی تھی اور چند قدم چل کر امراؤ بیگم کے تخت کے بلکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا زمزمہ کہاں ہے پسٹول کی ڈھنڈی نال امراؤ بیگم کے ماتھی پر رکھ کر اس نے سرد لہچے میں پوچھا اس کی گری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا کہ کون زمزمہ امراؤ بیگم کی آواز خوف سے کپ کپا رہی تھی اسے اس کی گری اور سرخ آنکھوں سے خوف آیا تھا بہی لڑکی زمزمہ جسے تم نے کر اسلام آباد سے اغوا کیا تھا اس نے پسٹول کا دباؤ مزید بڑھایا تھا اور اپنی انگلی ڈرگر پر رکھ کر رکھی تھی دیکھو مجھے نن امراؤ بیگم کی گھگی بن گئی تھی الفاظ لبوں میں دم توڑ رہے تھے میں تین تک گنوں گا اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو وہ میری عزت ہے اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو میرے جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو ورنہ تیرا یہ بھیجا اڑا دوں گا اس نے یک دم ہوائی فائر کیا تھا تھاک کی آواز آئی تھی امراؤ بیگم نے چینکتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا اس نے سکون سے پیچھے کھڑے ہو کر سیٹھی بجائی تھی پھر گنتی شروع کر دی تھی ایک اس نے گن سیدھی امراؤ بیگم کی طرف کی دو اس نے ٹرگر پر انگلی رکھی تین وہ فائر کرنے لگا تھا جب امراؤ بیگم چینک پڑی رکو میں بلاتی ہوں سے اس نے کندھیں اچھکائے اور گن پر گریپ ٹھیلی کی شانی اور شانی امراؤ بیگم پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کیسی کو آوازیں دے رہی تھی شانی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی جہا اس لڑکی کو زندان خانے سے نکال کرلا جلدی شانی ہواس پاک تگی سے بھاگی تھی پانچ منٹ بعد زمزمہ اس کے سامنے کھڑی تھی اس وقت تک اس نے اپنا چہرہ رومال سے ڈھک لیا تھا اپنی آنکھوں پر اس نے گلاسز لگا لیے تھے اس وقت اس نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ اپنی شناخت اس پر ظاہر نہ کرے راستے میں وہ اس سے بات نہیں کرتا آیا تھا تاکہ وہ اس واقعے کو ذہن پر سوار نہ کرے اسلام آباد جانے کے لئے اس نے ایک دوست کی گاڑی لی تھی اسلام آباد پہنچتے ہی اس نے بھائیان کو فون کر کے ایک لوکیشن پر اپنی گاڑی منگ بائی تھی زمزمہ کو اس نے جزین کی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا دس منٹ بعد وہ پبلک فواشٹوم میں اپنے کپڑے چینج کر کے پھر بھی وہ اسے قصور وار ٹھہر آ رہی تھی اسے یہ سن کر حقیقتا غصہ آیا تھا تمہیں اسے بتا دینا چاہیا تھا کہ تم ہی آہاد ہو اتنی میس انڈرسٹیننگ کریئٹ ہو گئی ہے وہ تمہیں اس سب کا ذمہ دار سمجھ رہی ہے اس کی ساری باتیں سن کر میر رسانیت سے اس کو سمجھاتے ہوئے بولا وہ سمجھ رہی ہے کہ میں ریڈ لائٹ ایریا سے لڑکی بھگا کر لائیا ہوں وہ مجھے اس قسم کا انسان سمجھتی ہے وہ سر چھٹک کر بولا اس کا غصہ ختم ہو چکا تھا میر کے سامنے سب کچھ کہہ دینے کے بعد اس کا دل جیسے ہلکا ہو گیا تھا تم اس کی غلط فہمی دور کر دو اسے سب کچھ بتا دو میر نے رسانیت سے اس کی گندے پر ہاتھ رکھ کر کہا میں کیوں بتاؤں وہ لگتی ہی کیا ہے میری ویسے بھی اسے مجھ پر ٹرسٹ نہیں ہے وہ مجھے ایسا سمجھتی ہے اس کے لئے جزین ایک برا انسان ہے اور آہد وہ انسان ہے جس نے اس کی مدد کی ہے مناگواری سے سر چھٹک کر بولا تو تم کیوں بھول رہے ہو کہ آہد بھی تم ہی ہو میر مسکرا کر بولا لیکن وہ تو نہیں جانتی نا اس کے لئے تو آہد اچھا اور امیر غازیان برا انسان ہے وہ آنکھیں گھوما کر بولا اسے بتاؤ کہ آہد امیر غازیان ایک انسان ہے ہر انسان میں اچھائی اور برائی کا انصر موجود ہوتا ہے کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا بس ہر انسان سے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انسانوں کو اچھے یا برے کی کیٹیگریز میں تقسیم کر دیں انسان تو بس انسان ہوتے ہیں میر کی نرم لہجے میں کی گئی بات اس کے دل پر لگی تھی وہ کتنی گہری بات اسے آسان لفظوں میں سمجھا گیا تھا پھر بھی بھائیان اسے آہد پسند ہے وہ ناراض بچے کی طرح روخ موڑ کر بولا تم آہد سے ڈیلس ہو رہے ہو گیا میر نے اسے چھڑا کم آن بھائیان وہ ہس پڑا تھا تمہاری اسے شادی ہونے والی ہے یار یوں خلط فہمیاں بعد میں بہت مسئلے کھڑے کر دیتی ہیں میر اسے سمجھانے والے انداز میں بولا مجھے اسے شادی نہیں کرنی زہر لگتی ہے وہ مجھے وہ ناگواری سے تیبری چڑھا کر بولا زہر لگے یا شہد شادی تو تمہاری اسی سے ہونی ہے لادلے شامیر مسکراہت دبا کر بولا وٹ ایور اس نے سر چھٹکا رومی پاپا گدھر ہے شامیر لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب وہ کمرے سے نکلتی ہوئی دکھائی تھی وہ تھا اپنے روم میں ہیں کہہ رہے تھے تھوڑی دیر تک نیچے آئیں وہ انگلیاں چھٹکھاتے ہوئے سر چھکا کر دھیمی آواز میں بولی اوہ میں آج آفیس سے لیٹ ہو گیا میر گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے بولا اسے آج آفیس میں بہت کام تھا وقت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا رومی خاموشی سے وہیں کھڑی رہی اسے سمجھ نہیں آئے وہیں کھڑی رہے یا واپس چلی جائے وہ شامیر سے اتنی فرینک نہیں ہوئی تھی وہ ریزروس ہی رہتی تھی یہ شامیر ہی تھا جو اسے کسی نہ کسی بات پر گھسیت لیا کرتا تھا تم کھڑی کیوں ہو بیٹھ چو میر اسے خاموش کھڑا دیکھ کر بولا وہ خاموشی سے کچھ فاصلے پر صوفی پر بیٹھ گئی تھی کیا بات ہے میر نے چائے کا مگ لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھا وہ ٹی وی دیکھنے کے ساتھ ست بغور اسے دیکھ رہا تھا کچھ نہیں اس نے نفی میں گردن ہلائی اور سر چکا لیا کیا میں اتنا خوفناک ہوں کہ اب تم مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی میر نے بڑی سنجیدگیس اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا جی نہیں نہیں وہ بکھلا کر بولی پھر اسے ہنوز اپنی جانب تکتہ پا کر وہ جزبز ہو گئی مطلب بہنسم ہو میر نے مسکراہت دبا کر پوچھا پتہ نہیں آپ آئینہ دیکھ لیں اس نے سادکی سے دھیمے لہجے میں جواب دیا لیکن میں آئینہ نہیں تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنا آنکھ سے ہلکی سے شوق مسکراہت کے ساتھ میر نے اس کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے کہا تھا رومی کو اپنے رخصار تپتے ہوئے محسوس ہوئے تھے اس نے یک دم سر اٹھا کر شامیر کو دیکھا وہ ہنوز اس کو دیکھ رہا تھا پوری توجہ سے پوری فرصت سے جیسے اس کے لیے سب سے اہم کام رومیسہ شامیر کے آنکھیں پڑھنے کی سوا کوئی نہ ہو میں سے ایک بات بتاؤ میر نے چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھا اور پوری تسسس انداز میں اسے کا دیکھا کیا میں شریف آدمی ہوں سنجید کی اسے بھرپور سوال تھا جی اس نے زور و شور سے اس بات میں گردن ہلائی اچھا ویسے میں نے سنا ہے کہ شریف آدمی خوبصورت لڑکیوں کو بھی اپنی بہن سمجھتے ہیں how boring میر نے سر چھٹکتے پہ کہا اس وقت رومی اس کے آنکھوں میں شرارت کی چمک نہیں دیکھ پائی تھی تو رومیسہ میں نے یہ بھی سنا تھا کوئی کہہ رہا تھا بندے کو اتنا بھی شریف نہیں ہونا چاہیے کہ پہلی نظر میں کسی خوبصورت لڑکی سے محبت نہ ہو جائے وہ لہجے کو انچان بنائے اس کی آنکھوں میں دیکھتا مسکراہت دبائے مانی خیزی سے بول رہا تھا رومی نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا یقیناً اس دن اس نے اس کی اور زمزمہ کی ساری گفتگو سن لی تھی وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی تو میں سوچ رہا ہوں اتنی شرافت اچھی نہیں ہوتی ہے نا رومی اس نے تائدی انداز میں رومیسہ کی طرف دیکھا اور اپنی بات جاری رکھی ویسے بھی بیوی تو لفٹ نہیں کرواتی تو سوچ رہا ہوں کسی خوبصورت لڑکی سے محبت کر لوں میر نے ٹیڑی آنکھ سے اس کے چہرے کو دیکھا جو لال ہو رہا تھا ویسے میرے آفس میں ایک بہت خوبصورت لڑکی میر اس کی کیفیت سے انجان بول رہا تھا خوبصورت لڑکی نے رومیسہ کو بھڑکا دیا تھا وہ یک تم چینک پڑی میں بھی تو خوبصورت ہی ہوں آپ شریف ہی رہیں آفس میں ساری خوبصورت لڑکیاں آپ کی بہنیں ہیں میر نے حیرت سے اسے دیکھا پھر محسوس ہونے والے انداز میں گردن کو خم دیا دنیا کا ہر شریف وندہ اپنی بیوی سے ڈر کر محبت کرتا ہے سو میں بھی یہی کروں گا میر نے بیچارگی سے کہا رومیسہ کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا وہ غصے سے واک آؤٹ کرنے لگی تھی سنو تو میر بے اختیار ہس پڑا وہ واپس رک گئی تھی اور خفکے سے اسے دیکھنے لگی تھی شاہ میر ہمیر غازیان کے آواز پر دونوں سیدھے ہو کر کھڑے ہوئے تھے ان کے پیچھے جزین بھی سیڑھییں اترتا دکھائی دے رہا تھا رفس حلیے میں لائننگ والے بلیک ٹراؤزر کے ساتھ اس نے ٹی شٹ پہن رکھی تھی اور بال ماتھے پر بکھی رہے تھے جزین شاہ میر اسے دیکھ کر خوشکوار انداز میں مسکر آیا وہ آتے ہی میر کی گود میں سرک کر سوفے پر ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹ گیا تھا رمیسہ دوسرے سوفے پر ہمیر غازیان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی کیا ہوا ہے میرے لادلے کو میر نے محبت سے اس کے بال بکھی رہے تھے سر میں درد ہو رہا ہے بھائیان سر دبا دیں بڑا معصومیت سے بھرا انداز تھا میر کو اس کے چونچلے اٹھاتے دیکھ کر رمیسہ کو بے اختیار ہسی آئی تھی کہاں دیکھا تھا اس نے بڑے بھائی کا اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ایسا پیار اور یہ حقیقت بھی کہ شاہ میر کا آہد سے رشتہ ہی ایسا تھا آہد سے کوئی پوچھتا اسے سب سے زیادہ محبت کس سے ہیں وہ فوراں جواب دیتا بھائیان سے سب سے زیادہ تنگ کس کو کرتا ہے بھائیان کو سب سے زیادہ لارڈ کون اٹھاتا ہے اس کا جواب ہوتا بھائیان آہد کس کے بغیر نہیں رہ سکتا وہ فوراں کہہ دیتا بھائیان کے بغیر اور شاہ میر سے کوئی پوچھتا کہ آہد اس کے لیے کیا ہے شاہ میر کا جواب ہوتا میرا بھائی میرا لارڈلا میرے جگر کا ٹکڑا ایسے نخریں اپنی بیوی سے اٹھوانا شاہ میر نے اسے مسنوئی گھوری سے نوازا اچھا مطلب آپ بھی اپنی بیوی سے ایسے نخریں اٹھواتے ہیں اس نے اپنی ازلی موپھٹ انداز میں کہا بات اگنور کرنے کی کوشش کی تھی وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے میرے نخریں نہیں اٹھے راڑ لے مجھے نخریں اٹھوانے کی نہیں اٹھانے کی عادت ہے میر نے بیچارگی سے کہا تو جزین کے یک دم حسی آگئی تھی بھائیان سر دبا دیں اس نے ایک بار پھر میر کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھے میر نے نفی میں سر ہلا کر ہلکے ہلکے اس کا سر دبانا شروع کر دیا ادھر کنتھے بھی دبا دیں آنکھیں ہنوز بند کیے لبوں پر شوخ مسکرہت لیا اس نے شامیر کے ہاتھ اپنے کنتھے بھرک دی میر نے گہری سانس لے کر اس کے کنتھے دبانے شروع کیے تھے بہت بگاڑا ہوا ہے تم نے اسے ہمیر غازیان تاثف سے بولے کوئی بات نہیں پاپا چھوٹا ہے اس کے نخریں میں نہیں اٹھاؤں گا تو اور کون اٹھائے گا میر نے اس کے طرف تارے کی رمیسہ ان دونوں کا دیکھ کر رہ گئی بیسے پاپا اگر آپ کو بھی کوئی نخریں اٹھوانے ہیں تو بتا دیں موسکو میں میرے اپارٹمنٹ کے ساتھ والی اپارٹمنٹ میں آنٹ فلورل رہتی ہیں سنگل ہیں کافی اچھی ہیں آج کل نیو بائی فرنڈ کی تلاش میں حلکان ہو رہی ہیں آپ بتائیں آپ کی سیٹنگ کروا دیتا ہوں وہ اٹھ کر بیٹھا تھا اور ہمیر غازیان کو مشورہ دینے کے ساتھ ساتھ آنکھ ماری تھی ہمیر غازیان نے جوتا اٹھایا تھا اور اس کی طرف پھینکا تھا میر نے اپنے بازو اس کے آگے کیا تھا جوتا میر کی کندے پر لگا تھا اور رمیسہ کے لئے ہسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا بے غیرت ولاد باپ کے ساتھ ایسے مزا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہمیر غازیان نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا آرے آپ بھی یہاں ہیں جزین رمیسہ کو دیکھ کر چونکنی کے ادھاکاری کرتے ہوئے بولا ویسے میرے بھائیان کیسے لگے آپ کو سوال بڑا ڈائریکٹ تھا اور رمیسہ کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے جی اچھے ہیں وہ سرچ وکا کر مدھم آباز میں بولی بس اچھے ہیں اسے خاصی مایوسی ہوئی تھی میرے بھائیان بہت اچھے ہیں کھل کر تعریف کریں جزین نے اسے اکسایا اسے تنگ مت کرو ہمیر غازیان نے اسے اڈپٹا وہ سرچ اٹک کر ایک بار پھر رانکے بند کر کے لیٹ گیا میں چاہتا ہوں میر کا ولیمہ بھی تمہارے نکاح کے ساتھ ہی رکھ دیا جائے کوئی اتراز تو نہیں ہمیر غازیان نے ان تینوں سے پوچھا جزین کے کان کھڑے ہوئے تھے وہ فوراں اٹھ بیٹھا تھا میر نے مسکر آ کر نفی میں سر ہی لیا مجھے کوئی اتراز نہیں آپ رومی سے بھی پوچھ لیں رومی بچے ہم چاہتے ہیں کہ خاندان میں اور اپنے حلکہ بزنس میں آپ کے اور شامیر کے نکاح کو ڈسکلوز کرتے جزین کے ساتھ ساتھ آپ دونوں کا ریسپشن بھی ہو جائے گا وہ اب ڈائریکٹ رومی سے پوچھ رہے تھے جیسے آپ کی مرضی بابا رومی نے سر چکا کر کہا that's great میرے بھائیان کی شادی ہے جزین نے نعرہ لگایا یہ حقیقت بھی ہے کہ اسے اپنے نکاح کا جتنا غصہ تھا شامیر کی شادی کا سن کر اس کا موٹ خوشکوار ہو گیا تھا دن پر لگا کر اڑ رہے تھے اس کے ایکزیم شروع ہو چکے تھے رومی کی پیپر سیکنڈ ٹائم ہوتے تھے اور زمزمہ کے فرس ٹائم سو ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوتی تھی البتہ فون پر روز ہی بات ہو جائے کرتی تھی اس کے ایکزیم کے ساتھ اس کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے چل رہی تھی اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ جزین کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے اس نے رخصتی کے متعلق کچھ نہیں سنا تھا وہ اس ٹوپک پر بات ہی نہیں کرتی تھی اور اس کا تیسرا پیپر تھا جب ہمیر خازیان چھوٹی کے وقت اسے لینے آئے تھے میرے ساتھ چلو تمہارے پاسپورٹ و ڈاکیمنٹس کے لیے کام ہے انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا پچھلی سیٹ پر جزین کو بیٹھے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اسے وہ آخری فون کال یاد آئی تھی جزین نے اسے دیکھ کر بھی کوئی رسپونس نہیں دیا تھا بلکہ بری طرح اگنور کیا تھا اسے اپنا یوں اگنور کیا جانا بری طرح کھلا تھا پتہ نہیں کیوں میری ڈاکیمنٹس کیوں مامو اس نے حیرت سے استفسار کیا بچے آپ کا ایڈمیشن ہونا ہے نا موسکو میں انہوں نے نرم مسکراہت کے ساتھ کہا پھر ڈرائیونگ کے طرف متوجہ ہو گئے وہ حق تک ہو کر بیٹھی ان کے لفظوں پر غور کر رہی تھی سمجھ نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے غائب دماغی کے ساتھ وہ ان کے ساتھ گاڑی سے نیچے اتری تھی پاسپورٹ بنوانے اور کچھ ضروری ڈاکیمنٹس کیلئے اپلائے کرنے کے بعد ہمیر غازیان اسے گھر ڈراؤپ کرنے والے تھے مگر کچھ سوچ کر رک گئے میں چاہتا ہوں تم نکاح کی شاپنگ اپنی مرضی سے کرو جسین بھی ساتھ ہیں ہم شاپنگ پر چلتے ہیں انہوں نے پروگرام شاید پہلے سے ترتیب دیا ہوا تھا لیکن مامو میرا پیپر ہے تیاری کرنی ہے اس نے ایک کمزور سا بہانہ بنایا وہ شاپنگ پر نہیں جانا چاہتی تھی کوئی بات نہیں ہم جلدی واپس آ جائیں گے ہمیر غازیان نے اس کی ایک نہ چلنے دی تھی اور اسے لئے سنٹرورس مال آ گئے تھی جسین بلکل خاموش تھا وہ دوسری فلور پر گھوم رہے تھے جب ہمیر غازیان کی کال آئی تھی میں آتا ہوں کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا تھا مجھے افیشل کام کی سلسلے میں جانا ہے میرے نیچے گاڑی میں میرا ویٹ کر رہا ہے زمزمہ بچے یہ پکڑو میرا کریڈٹ کارڈ جو دل چاہے لے لینا اور امیر تمیز سے رہنا اور اسے گھر چھوڑ دینا اجلت میں اس زمزمہ کے ہاتھ میں کارڈ تھما کر وہ چلے گئے تھے وہ حقا بقا کھڑی ان کو جاتے دیکھ رہی تھی اسے اپنا وہاں کھڑے رہنا بہت آکورڈ لگ رہا تھا جسین اللہ خاموشی سے کھڑا تھا چلو میس جسین کے آواز نے اس کا سکتہ توڑا کدھر اس نے سر اٹھا کر سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا بلیک جینز کے ساتھ وائٹ ہائنک کے اوپر اس نے بلو جیکٹ پہن رکھی تھی خلافے معمولات اس نے گلے میں رنگ برنگی کھوپنیاں وارے لاکٹ نہیں پہنے ہوئے تھے زبردستی کے نکاح کا جوڑا خریدنے کہہ کر وہ رکا نہیں تھا آگے بڑھ گیا تھا وہ مٹھیاں بھینچ کر اس کے پیچھے لپکی تھی سنیں مجھے گھر چھوڑ دیں مجھے نہیں کرنی شاپنگ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی اور اس کی طرف ہلدہ جائیاں نظروں سے اسے دیکھا اس کے تیز قدموں کے رفتار کا ساتھ دیتے دیتے وہ ہاپ گئی تھی کیوں کیوں چھوڑ دوں میں تمہارے گھر کیا میں وہی نہیں ہوں جس نے تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا کر کڈنیپ کیا تھا وہ تنزیہ بولا دیکھیں ہم یہ بات پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے ابھی مجھے گھر چھوڑ دیں وہ ایک گہری سانس دے کر بولی بجا وہ بھمیں اٹھا کر بولا مجھے آپ کے ساتھ شاپنگ نہیں کرنی وہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی شادی تو میرے ساتھ ہی کرنی ہے پھر شاپنگ پر اتنے نخری کیوں نکھا رہی ہو وہ غصے کی اٹھتی ہوئی لہر بمشکل دبا کر بولا تھا مجھے آپ سے شادی بھی نہیں کرنی وہ ہنوز مو پھیرے کہہ رہی تھی تو میں کونسا مرہ چاہ رہا ہوں تم سے شادی کرنی کے لیے وہ بھی سینے پر ہاتھ باندھ کر واپس ماتھے پر بل ڈال کر بولا آس پاس سے بینیاز ہو کر وہ دونوں آپس میں علچ رہے تھے تو پھر میرے ساتھ شاپنگ بھی نہ کریں وہ سر جھٹک کر بولی کیوں کیوں نہ شاپنگ کروں جیزین نے اس کے سر پر پہنچ کر اس کے ہاتھ میں پکڑا کریڈٹ کارڈ چھینہ تھا پھر دو انگلیوں کی درمیان کارڈ پکڑ کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور بڑی مانیخ اس مسکراہت کے ساتھ بولا پاپا کبھی کبھی تو اپنا کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں بلکہ مجھے تو دیتے ہی نہیں ہیں آج موقع ملا ہے آئیشی کرنے کا اور تم کہہ رہے ہو مجھے شاپنگ نہیں کرنی وہ اس کی نقل اتارتا ہوا بولا زمزمانہ حیرت اور تاثف سے اسے دیکھا اگر تم نے نکاح پر ماسیوں والا جوڑا پہننا ہے تو ایم ساری میں ان ٹائم پر انکار کر دوں گا اس نے دل چلانے والے انداز میں کہا تھا چلیں مسٹر جزین وہ آنکھیں گھما کر بولی تھی کتنی ہی دیر تک وہ دونوں مال کی خاک چھانتے پھر رہے تھے جزین کا سٹینڈرڈ بہت ہائی تھا اسے معمولی چیزیں پسند نہیں آتی تھی وہ بہت پکی تھا اور ایک کے بعد ایک ڈریس کو ٹرائے کرتا زمزمانہ سے رائے لیتا پھر خود ہی اس میں سے کپڑے نکال کر کیڑے نکال کر ریجیکٹ کر دیتا یہ کلر اچھا نہیں ہے کونیا نکاح ہے میرا بے شک زبدستی کا نکاح ہے مگر ہینڈسم لگنا چاہتا ہوں میں تم احران مت ہو بے شک تم پیستی نہیں ہو لیکن پھر بھی تم میک اپ کر کے بس ٹھیک ہی لگو گی یہ کلر بہت چیزی ہے کچھ اور دکھائیں دیکھو اس ڈریس میں میں جتنا اچھا لگ رہا ہوں جزین کے کمنٹس پر وہ جل کر خاک ہو رہی تھی بہت دیر بعد اسے اپنے لئے بلیک کلر کی شیروانی پسند آئی تھی وہ بس سر پکڑے کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی کیسے کوئی مرد اتنا حسن پر رسپی ہو سکتا ہے وہ صدمے میں گھری اسے دیکھ کر سوچ رہی تھی جو آئینے کے سامنے کھڑا مختلف ذاویوں سے خود کا جائزہ لے رہا تھا اس طرح کی ایک اور شیروانی پیک کرتے ہیں اس نے شیروانی کی طرف اشارہ کر کے سیلز میں سکھا آپ دو کیوں لے رہے ہیں وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی ایک میں خود پہنوں گا دوسری بیس سال بعد میں اپنے بیٹے کو تحفے میں دوں گا اس نے بڑی سنجید کی سے کہا تھا اس کے اتنے موپھٹ انداز پر زمزمہ کا چہرہ کانوں تک سرخ پڑ گیا تھا اس شخص سے کبھی سیدھے چواب آپ کی توقع نہیں رکھی جا سکتے تھی اس نے دل میں اسے گالیاں دیتے ہوئے خاموش رہنے میں ہی آفیت جانی تھی بھائیان کے لیے لی ہے اس نے مسکراہت دبا کر بتایا وہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی خاموشی سے روح پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی سنو بشک دلہن میری پسند کی نہیں ہے لیکن دلہن کا جوڑا میری پسند کا ہوگا اس نے بڑی سنجیدگی سے چلتے چلتے کہا تھا وہ تھٹک کرو گی اور اس کی بات پر اور آپ کو یہ خوش فہمی کیوں کر لاکھ ہوئی کہ میں آپ کی پسند کا جوڑا لوں گی وہ عبر اٹھا کر اس تحضائیہ انداز میں ڈر جھٹک کر بولی تھی تو میں پھر آئیما آئنٹی سے کہہ دوں گا کہ تم نے میری بات نہیں مانی وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا وہ کر رہا کر رہ گئی گھٹیاں انسان ہمیں ایک ڈریس دکھائیں جزین نے سیلز گرل سے مخاطب ہو کر کہا بریڈل ڈریس اس نے اضافہ کیا جی کن کے لیے ان محترمہ کے لیے اس نے اپنے ساتھ کھڑی زمزمہ کے طرف اشارہ کیا شور کس طرح کا ڈریس شاہی ہے آپ کو نیچرل اور سمپل وہ کہنے لگی تھی مگر جزین نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا سمپل ہو وائٹ کلر میں جزین نے اس کی سوچوں کا زبان دے دی تھی وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی مجھے ریڈ کلر نہیں پسند چوڑیل کا گمان ہوتا ہے جب لڑکیاں ریڈ کلر کے لہنگے پہن کر سٹیج پر کھڑی ہوتی ہیں اس کے کان میں بڑ بڑایا تھا مجھے بھی ریڈ کلر نہیں پسند اس کے موہ سے پسلا شاید یہ واحد چیز تھی جو ان دونے میں کامن تھی سیلز گرڈ نے وائٹ کلر کا ایک خوبصورت فراک نکال کر ان کے سامنے ٹیبل پر پھیلایا تھا اس کے ساتھ سبز رنگ کا دپٹا تھا جس کے ایک چانے موتے لگے ہوئے تھے اور گولڈن شیڈ میں بہت نازک سا کام ہوا تھا میس بے شک تم خوبصورت نہیں ہو لیکن یہ ڈریس تم پر اچھا رگے گا جسی نے تنقیدی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا وہ جل بھن کر ہی تو رہ گئی تھی اوکے یہ پیک کر دیں زمزمہ سے کچھ پوچھے بغیر اس نے سیلز گرڈ کو کہا اور اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیئے بغیر کھینچ کر ڈریس لینے کے بعد سٹور سے نکلا تھا پھر کچھ یاد آنے پر رک گیا سنو تم موسکم اس طرح کے ہیوی ڈریسز مت لے کر جانا وہاں بہت سردی ہوتی ہے رکھو ہم یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں کیجول ڈریسز کے لیے وہ اس کے ہمراہ ایک اور سٹور پر داخل ہوا تھا لمبی فراگس چینز اور لانگ کورس پتہ نہیں اس نے اس کے لیے کیا کیا خریدا تھا وہ بس سر تھام کر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی چلو جیولری سیلیکٹ کرو میس جیولری شاپ پر داخل ہوتے ہوئے جزین نے اس کے کان میں سرگوشی کی وہ بے دلی سے اپنے سامنے پڑی جیولری دیکھ رہی تھی یہاں بھی جزین نے اس کی ایک نہ چلنی دی تھی بلکہ اس سے پوچھے بغیر ہی جیولری سیلیکٹ کی تھی وہ دل محسوس کا رہ گئی جب آپ نے سب کچھ خود ہی خریدنا تھا تو مجھے یہاں لائے ہی کیوں تھے وہ برہمی سے بولی کمپنی کے لیے وہ نشنل ابدانتوں میں دبا کر بولا تو آپ کمپنی کے لیے شامیر بھائی کو لے آتے وہ تب کر بولی بھائیان میرے ساتھ ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سوائے شاپنگ کے وہ ہستے بے بولا تھا اچھا کرتے ہیں اب زلیل بھی دباوت کرواتے ہیں بندے کو شاپنگ کرتے بے وہ ہڑ بڑھ آئی پھر یک دم گلاس وال سے سٹور میں ہینگ ہوئی ایک چادر پر اس کی نظر جھاٹھے رہی تھی جزین نے اس کی نظروں کے تاکب میں دیکھا روکو تمہیں یہ اچھی لگی ہے سرمہی رنگ کی شال اس کے سامنے کھڑے دیکھ کر اس نے بے اختیار پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا وہ حیرت سے بولی تم نے اس شال کو تین سیکنڈ سے زیادہ دیکھا ہے وہ سنجید کی سے بولا پھر شال بھی خرید ڈالی تھی اس نے رومی کے لیے بھی ڈریسز لیے تھے اور اپنے لیے اپنی مرضے سے اس نے کچھ نہیں لیا تھا اثر ہو چکی تھے جب انہیں واپسی کا خیال آیا تمہیں کچھ اور لینا ہے اس نے کچھ یاد آنے پر اس سے پوچھا اس نے فورا نفی میں گردن ہی لائی پھر بے اختیار کچھ یاد آنے پر بولی سنیں یہاں سے تھوڑا آگے ایک بک فیر ہے مجھے نوبلز لینے ہے اس نے انوکی فرمائش کی وہ کار ریورز کرتے ہوئے رک گیا بلکل نہیں تمہارے ایکزیمز ہو رہے ہیں چپ کر کے پڑھو اس نے ڈپٹا و دل محسوس کر رہ گئی تھی اس کی ایکزیمز ختم ہو چکے تھے جس دن وہ آخری پیپر دے کر گھر آئی تھی اسے اپنے کمرے کی ٹیبل پر ایک پارسل ملا تھا اس نے حیرت سے اس پارسل کو دیکھا پھر اس پر لکھا نوٹ پڑھا تھا مس وائرس تم نے اپنے لئے پہلی بار کچھ مانگا تھا سو میں انکار نہیں کر سکا جزین چیٹ پر لکھا ہوا نوٹ پڑھ کر اس نے حیرت سے اس لفافے کو کھولا اندر تقریباً بیس نوویلز کی کتابیں تھی سب کی سب اس کی پسندی تھا وہ خوشی سے چینک پڑی تھی تھائنکیو سو مچ اس نے جزین کو میسج سینڈ کیا تھا پھر بغیر اس کا جواب دیکھے ایکسائٹمنٹ سے ایک ایک کتاب کو دیکھنے لگی آپ پاگل ہو گئی ہیں حمزہ اور سلانے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا انہیں اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا بھائیان میں آپ کے لئے یہ ڈریس لائیا ہوں بلیک شہوانی ہے ای نو آپ مجھ سے زیادہ ہیڈسم لگیں گے وہ میر کو چھیڑ رہا تھا انسسٹرین انال یہ آپ کے لئے اس نے شاپنگ بیکس رومی کے سامنے رکھے دیں تائنکیو رومی نے جھٹک کر کہا یہر ویلکم وہ فراختلی سے بولا بیسے بھائیان بھابی کا برائیڈل ڈریس آپ خود لائیں گے اس نے کچھ سوچ کر پوچھا میں پہلے ہی لا چکا ہوں میر سر پر ہاتھ پھیر کر بولا جزین نے ہنٹو کو مانی خزید تو آپ میرے ساتھ کیوں نہیں گئے میں تمہارے ساتھ جہانم تک جانے کو تیار ہوں یا ہر شاپنگ پر جانا میرے بس کی بات نہیں میر نے کانوں کو ہاتھ لگایا جزین میر کی بات پر پہلے تو خاموشی سے اسے دیکھتا رہا پھر خود بھی ہس پڑا تھا وہ جانتا تھا شامیر ٹھیک کہتا تھا اس کے ساتھ شاپنگ پر جانا بڑے دل جگرے والے بندے کے بس کی بات تھی زمزمہ نے خاموشی سے اپنے ماں باپ کے فیصلے پر سر چکا دیا تھا لیکن اس نے ایک فرمائش کی تھی میرا نکاح مسجد میں ہوگا اس کی خواہش کا اعترام کرتے ہوئے سب نے نکاح کا انتظام مسجد میں کروایا تھا اور میر کا ریسپشن میریچ ہال میں چمی کا مبارک دن تھا سفید گمبت بلی اس مسجد کے فرش پر سفید جوڑا پہنے اور اسی سرمائی چادر میں چہرہ چھپائے وہ امیر آہد غازیان کے ساتھ مولوی صاحب کے سامنے بیٹھی تھی اس کا دل بے تہاشا تیزی سے دھڑک رہا تھا زمزمہ فیصل ولد فیصل آوان آپ کا نکاح امیر آہد غازیان ولد حمیر غازیان کے ساتھ دس لاکھ روپے سکہ رائج الوقت حق مہر کی عوض کیا جاتا ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے مولوی صاحب کی آواز پر اس نے اپنی سوچوں کے حسار سے باہر نکل کر گردن ہلائی قبول ہے آہد اسے لگا اس نے دوبارہ یہ نام سنا ہے قبول ہے امیر آہد غازیان اس کی سماعتیں دھوکہ نہیں کہا سکتی تھی وہ اس وقت کچھ بھی کہنے کے پوزیشن میں نہیں تھی امیر آہد غازیان ولد حمیر غازیان آپ کا نکاح زمزمہ فیصل ولد فیصل آوان کے ساتھ دس لاکھ روپے مہر کے عبض کیا جاتا ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے مولوی صاحب کے سامنے سر چھکا کر بیٹھے جزین نے آنکھیں بند کر لی تھی ایک لمبی سانچ خارج کر کے اس نے آنکھیں کھولی تھی جیسے بہت سی کرواہت اپنے اندر اتاری ہو امیر جواب دو ہمیر غازیان نے پریشانی سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اس نے ملتر جیانہ نظروں سے باپ کو دیکھا پھر گہری سانس لے کر امیر کو دیکھا امیر نے آنکھوں کے اشارے سے اسے حوصلہ آپسہ مسکرات کے ساتھ بولنے کا اشارہ کیا قبول ہے اس کے لب اقرار میں ڈھلے قبول ہے سائن کرتے ہوئے اس کی ہاتھ میں کوئی کپ کپاہٹ نہیں تھی بہت تیزی سے اس نے سائن کیے تھے دعا کے بعد مبارک پات کا شور اٹھا تھا اور شامیر نے اسے گلے لگا لیا تھا مبارک ہو میر کی آواز میں بہت خوشی تھی وہ صرف مسکر آیا تھا مبارک پات ملتے ہی وہ ایک چھٹکے سے اٹھ کر مسجد سے باہر چلایا تھا شہروانی کے اوپری بٹن کھول کر اس نے کوہنیوں تک آستینیں مولی تھی اسے محسوس ہوا کہ اس کا دم کھٹ رہا ہے شامیر فوراں اس کے پیچھے آیا تھا مسجد کی دروازے کے باہر اسے کھڑا دے کر میر بے اختیار اس کی جانی بڑھا تھا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلہ چھوڑ دی میر کی کچھ کہنے سے قبلی اس نے التجائی انداز میں کہا تھا میر نے کچھ نہیں کہا بس اس کا کندہ تھپ تھپ آگر واپس چلا گیا تھا نکاح کے بعد وہ اس میریج کلپ میں چلایا تھا جہاں میر کی ریسیپشن کا احتمام کیا گیا تھا اس نے زمزمہ کو نہیں دیکھا تھا وہ نکاح کے وقت اس کی بلکل ساتھ بیٹھی ہوئی تھی لیکن چہرہ شباہ رکھا تھا خیر اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس کا دیدار کرنے میں وہ اس کی پسند نہیں تھی وہ اس سے نفرت کرتا تھا رومیسہ شامیر کے ساتھ کھڑی لائٹ پنگ کلر کے فراک میں سادہ سے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی اس کا چہرہ جگمگاہ رہا تھا وہ سب ہی زمزمہ سے مل کر آئی تھی روایت دلہنوں کی طرح وہ سٹیج پڑھنے ہی بیٹھی تھی میر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لی اپنے مختلف جاننے والوں سے اس کا تعریف کروا رہا تھا وہ نرویس ہونے کی برائے بہت اعتماد سے سب سے مل رہی تھی تم بہت اچھی لگ رہی ہو میر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی تینکیو مدھم سم اس کان کے ساتھ اس نے جواب دیا میں اچھا نہیں لگ رہا میر نے مصنوعی خفقی سے اسے دیکھا رمیسہ نے اس کے طرف دیکھا جزین کی طرح اس نے بھی بلیک شیروانی پہنی ہوئی تھی جل سے سیٹ کیے گئے بال اور ہلکی ہلکی شیف اس کے وجی چیرے پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ رمیسہ یوں ہی ٹک ٹک کے باندھ کے دیکھی گئی شامیر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کلک کیمریک کی آواز کے ساتھ دونوں ہی چوم کر ہوش میں آئے تھے جزین نے بے خبری میں ان کی تصویر لے لی تھی وٹ ارومانٹک ڈسپلی مجھے تو شرم آگئی تصویر ان دونوں کی نظروں کے سامنے لہراتے ہوئے جزین نے شوخ نظروں سے ان دونوں کا دیکھا تھا تمہیں شرم آہ ہی نہ جائے میر نے اس کی کندے پر ہاتھ مارا تھا کیا کر رہے ہیں بھائیان کوئی چھوٹے بچے کو بھی مارتا ہے جزین نے دعائی دی باز آجاؤ میر ہس پڑا تھا ملے تم اس سے میر نے پوچھا کس سے وہ انجان بنا جس سے آدھے گھنٹے پہلے نکاح کیا ہے میر نے اس کو گھورا اکیلے میں نے نہیں کیا اس نے بھی نکاح کیا ہے وہ کیوں نہیں ملی مجھ سے اس کی انوکی منتق تھی دماغ ٹھیک ہے نا یہ موسکو نہیں پاکستان ہے وہ کیسے آ سکتی ہے تم جاؤ اسے لے کر آو میر افسوس پھرے انداز میں اسے گھرکتے ہوئے بولا وہ مو بنا کر چلا گیا تھا بہت خوبصورت لگ رہی ہے اللہ تمہیں نظرِ بد سے بچائے آئیما نے بے اختیار اس کا ماتھا چوم لیا تھا سیلہ اور حمزہ اشتیاق پر اشتیاق نظروں سے اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے ان کے خوشی دیدنی تھی میرا بیٹا اللہ تمہیں بہت خوشیاں دے گا ہمارا مان رکھا ہے ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اس نے بس گردن چکائی بولی کچھ نہیں تھی مجھے باہر جانا ہے مہمانوں کے پاس آئیما اور فیصل چلے گئے تھے کمرے میں اب وہ تینوں بہن بھائی تھے آپی تم کتنی پیاری لگ رہی ہو حمزہ نے بے اختیار دونوں ہاتھوں چہرے پر رکھ کر اس کی تعریف کی تھی وہ بھرپور انداز میں مذکرائی اور حمزہ کو پاس آنے کا اشارہ کیا پھر اسے گلے لگا لیا سیلا چپ چاپ کھڑی تھی اس نے سیلا کو بے اشارہ کیا اور گلے لگا لیا یہ ان کی وہ بہن تھی جو ہمیشہ ان سے خار کھاتے تھی سیلا اور حمزہ کو یہ کوئی حسین خواب لگ رہا تھا وہ ان سے دور جا رہی تھی دونوں ہی اداس تھے امہ ابا کا خیال رکھنا اس نے مدھم سے سرگوشی کی تھی آپی اگر آپ کو کوئی تنگ کرے تو مجھے بتانا میں آپ کا بھائی ہوں تمزمہ کو اپنے اس بھائی پر بے انتہا پیار آیا وہ اس سے بہت چھوٹا تھا پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کا ایک ننہ محافظ بھی ہے میں تم دونوں کو بہت یاد کروں گی اس نے روتے بے کہا تھا ہم بھی آپ کو یاد کریں گے وہ دونے ایک بار پھر اس کے ساتھ آ لگے تھے کمرے میں دستک کی آواز پر وہ چونگی تھی اور جلدی سے ٹیشو سے آنسو ساف کیے سیلا اور حمزہ کمرے سے چلے گئے تھے آ چائیں کمرے میں بھاری قدموں کی آواز آئی تھی اس نے یوں ہی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تھا اور پھر اپنی جگہ پر فریز ہو گئی تھی آپ وہ یک دم کھڑی ہو گئی تھی اس کے پاؤں میں موجود وہ پائل گن گن آئی تھی ہاتھوں میں چوڑیاں چھن چھن کرنے لگی تھی اٹھتی گرتی پلکوں کا رکس ایک عجیب سہر برپا کر گیا تھا بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی سفید رنگ کے فراک میں اس کے بیداغ حسن کسی ننی کلی کی طرح چمک رہا تھا ہلکے سے میک اپ نے اس کے چہرے کے نقوش کو ابھار دیا تھا آہات کی نگاہ اس کے کلائیوں میں موجود چوڑیوں سے ہوتے ہوئے اس کے ماتھے پر جا ٹھہری تھی اس نے بالوں کی مانگ نکال کر میسی جوڑا بنایا ہوا تھا چند آوارہ لٹے چہرے کے اطراف میں بکری ہوئی تھی آہات کی نگاہ ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لگے سرخ روبی کے ٹھیکے پر جا ٹھہری تھی اس کی سبی پہشانی پر وہ ٹھیکہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ آہات کا دل چاہا وہ ہاتھ سے اسے چھو کر دیکھے اس نے اپنی خواہش دبائی نہیں تھی بھرپور اعتماد سے چلتا ہوا وہ اس کے ایند سامنے آ کر کھڑا ہوا پھر ہولے سے اپنی شہادت کی انگلی سے اس ٹھیکے کو چھوا وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی چلو آج اپنا تعریف کرواتا ہوں میں امیر آہد غازیان ہوں اس نے سرگوشی کی تھی وہ شوق سے اسے دیکھنے لگی تھی میں آہد ہوں اس نے دوبارہ سرگوشی کی تھی جی تو فرنڈز کیسے لگی آپ کو آج کی لانگ لانگ اپیسوڈ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کی نئی قسط کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ